ہریانہ ویداللہ سکسا بورڈ کے دسویں اور بارویں کے وہ چھاتر جنہوں نے دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار تیس کے بیچ میں کبھی بھی ایگزام دیا تھا اور ان کا جو ریجلٹ رہا تھا وہ فیل رہا تھا یعنی کہ وہ ایگزام میں فیل ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایگزام نہیں دیے کیونکہ ان کے چانس ختم ہو گئے تھے تو ہریانہ بورڈ نے ایسے چھاتروں کے لیے ایک موقع اور دیا ہے جس کو مرسی چانس کے نام سے فارم جاری کیا جائے گا ایک جنوری سے یعنی کہ ایک جنوری سے جو ہے مرسی چانس کے نام سے فارم جاری ہوں گے اس فارم کو بھر کر دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار تیس کے بیچ دسویں اور بارویں کے جو بھی چھاتر فیل ہوئے تھے اور جن کے ایگزام دینے کے موقع سماپت ہو گئے تھے وہ جو ہے ایک موقع اور ملے گا ان کو اور وہ ایگزام دے سکیں گے مارچ دو ہزار چوبیس کے اندر جو ایگزام ہوں گے اور اس سے سممندیت جو ہریانہ بورڈ نے نوٹس جاری کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ساروزنیک سوچنا سیکنڈری و سینئر سیکنڈری سیکنڈری مطلب دسویں سینئر سیکنڈری مطلب بارویں سیکسک مطلب ہوتا ہے ریگولر اور مکت ودیلے یعنی کی اوپن بورڈ یعنی کی پرکشارتیوں کو سوچت کیا جاتا ہے کہ جو پرکشارتی ورس دو ہزار چودہ سے دو ہزار اٹھارہ تک یعنی کی دو ہزار چودہ سے لے کر اٹھارہ تک سیکنڈری و سینئر سیکنڈری سیکسک یعنی کی ریگولر ایوام مکت ودیلے کے ایوام ورس دو ہزار انیس سے دو ہزار تیس تک سیکنڈری و سینئر سیکنڈری کے مکت ودیلے مکت ودیلے یعنی کی اوپن کے سی ٹی پی فریس کیٹیگری کے تحت اپیئر ہوئے تھے یعنی کی ایکزام دیئے تھے اور ان کا پرکشارتیوں کے بھویسے کے یعنی کی فیل ہو گئے تھے اتھوہ ان کے سبھی اوثر موقعین کی جو چانس دی جاتے ہیں ہریانہ بورڈ کے دوارہ وہ ختم ہو گئے تھے ایسے سبھی پرکشارتیوں کے بھویسے کے مدین اجر سکسہ بورڈ دوارہ انہیں فروری مارچ دو ہزار چوہیس چوبیس میں آئیو جت ہونے والی مکت ہریانہ مکت ودیلے کی سینئر سیکنڈری سیکنڈری پرکشارتیوں کے تحت پرویسٹ ہونے کے لیے ویسے اس مرسی چانس دینے کا نرلہ لیا گیا ہے یعنی کی وہ ان چھاتروں کے لیے سی ٹی پی کٹیگری کے انڈر جو ہے وہ فارم بھر سکتے ہیں یعنی کی جو چھاتر جو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک ریگولر اور اوپن کے اور دو ہزار انیس سے لے کے دو ہزار تیئس تک کے کیول اوپن اوپن کے چھاتر ان کو جو ہے موقع دیا گیا ہے سی ٹی پی کے کٹیگری کے تحت جو ہے ایک بار اور وہ ایگزام دے سکتے ہیں یعنی کی جو ریگولر کے چھاتر ہے وہ صرف دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک کے ہی ایگزام دے سکتے ہیں لیکن جو اوپن کے ہیں وہ دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار تیئس کے بیچ میں جو بھی فیل ہوئے تھے وہ سبھی چھاتر اوپن کے جو ہے مارچ دو ہزار تیئس اور چوبیس کے اندر سیسن ہے دو ہزار تیئس اور چوبیس کا جس کے ایگزام مارچ دو ہزار چوبیس بھی ہوں گے تو اس میں وہ ایگزام دے سکتے ہیں اور اس کا جو ہے جو فیس ہے وہ پانچ ہزار روپے لگے گی اور ایک جنوری سے دس جنوری تک جو ہے فارم بھر سکتے ہیں اور جو ہے اس کی جو فارم نکلیں گے وہ خریانہ بورڈ کی جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے اوپر جو ہے فارم جاری ہوں گے تو یہ تھی ایک مہتپون سوچرا دسویں اور بارویں کے چھاتروں کے لیے ویڈیو چھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے